دوستو میں اٹل ہوں ایک ایسی فلم جہاں آپ کو ایک سینیمیٹک ماسٹر پیس ایکسپیرنس کرنے ملے گا جس میں پنکشدر پارٹی کی زبردست ایکٹنگ کمال کے ویجولز ویل ٹائمد میوزک کوئی انیسیسری ڈانس نہیں ہے کسی بھی طریقے کا اوور ڈرامٹائسٹ ایونٹ نہیں دیکھنے ملتا ساتھی ساتھ جس چیز کو میں سوچ کے تھوڑا ڈاؤٹ میں تھا کہ یہ فلم کسی طریقے کا کوئی برنٹ اٹیمٹ تو نہیں ہے کسی پولٹیکل پارٹی یا کسی پولٹیکل لیڈر کی ایمیج کو پینٹ کرنے کا ویسا فلم میں کہیں بھی نظر نہیں آتا فلم نے آڈینس کے ساتھ ریال کریکشن بنانے کی کمال کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی رہی اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایٹ کرنا چاہوں گا کہ پنکشدر پارٹی نے ایک چیز کو لے کر بلکل صحیح کہا تھا کہ آڈینس کو ایکٹنگ نہیں بلکہ ریال اٹل بیاری باج پہی دیکھنے کو ملیں گے فلم میں فلم میں اسٹیٹ افیرز کا فیکچول ڈپکشن دکھایا گیا ہے ایک ڈیڈر ایک اسٹیٹمنٹ ایک ایسے وقتی کی کہانی جس نے دیش کے لیے اپنی لائیو کو سیکریفائز کیا فلم میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کو کیوں اٹل ہونا پڑے گا اگر آپ کو اپنے سپنوں کا بھارت چاہیے اٹل بیہاری باج پہی جی کا پارٹیکولر اسپیکنگ اسٹائل باڈی لینگویج سب اسپورٹ آن ایمیٹیٹ کیا گیا ہے پنکچ ترپاٹی کے تھرور جہاں مووی کے واش ٹائم بھی بات کی جائے تو میں بس یہی کہوں گا کہ اسکرین پلے تھوڑا شیکی ضرور ہے بڑھ ڈیریکٹر روی جادب کا کام بہت امدہ ہے اور اگر آپ سلو پیسٹ فرسٹ آف کو سروائیف کر سکتے ہو تو دیفنیٹلی سیکنڈ آف ایک گھڑ واش رہے گا آپ کے لیے اور سلو پیسٹ فرسٹ آف کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ایک سنگل انسان کے اوق پر یہ فلم فوکس کرتی ہے تو سلو پیسٹ سکرین پلے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جہاں آپ کو امیزنگ کلرز اور زبردست فریم دیکھنے کو ملیں گے فلم کے اندر اور ایک بات جو میں بتانا چاہوں گا کہ ہندی لینگویج کا بہت ہی بیوٹی فلی یوز کیا گیا ہے فلم کے اندر سارنگ دارشنیز مراتھی بک تو یہ تھا میرے اینڈ سے فلم کا ریویو اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اپنے اوپینینز آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں